بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میر چینل کیا حال چاہر ہیں آپ کے الحمدللہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خرقریہ سے ہوں گے تو اچھی آج آپ کے ساتھ ایسی سی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے دیکھ کر بھئی آپ ہنوانے بہت ہی خوش جو جھٹ پڑ سے ہو جائے گی تیار تو چلیئے چی ریسپی کر لیتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے میں نے کڑائی لے لی اور اس پہ میں نے پانچ سے چھے عدد علو ڈال دیئے ہیں میڈیم سائز کی کٹنگ کر کے دو سے تین عدد میڈیم سائز کی پیاس کٹنگ کر کے ڈال دیئے اور یہاں پر تقریباً دو عدد میں نے میڈیم خوبصورت ریڈ کلر کے ٹماٹر ایڈ کر دی اور یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اوکی اوائل اوائل تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالیں کیونکہ اس کی اچھے سے بھنائی جب ہم کریں گے کم اوائل میں اتنی اچھے بھنائی نہیں ہوگی زیادہ ہی اوائل تھوڑا ڈالیں اور ابھی اس میں ڈال دیتے ہیں لال میچ پاوڈر اور ہلتی پاوڈر چلی فلیکس اور یہاں پر تھوڑی سی کشمیری لال میچ ڈالیں گے تاکہ کلر بہت خوبصورت آ جائے یہاں پر جی ون ڈیبل سپوند کے بھن نمک اٹ کیا اور اب ہم اسے ڈھک دیتے ہیں سات سے آٹھ منٹ کے لیے یہاں پر جی سات سے آٹھ منٹ بعد میں نے اٹھا کر دیکھا تو آلو تھوڑے بہت کچھے تھے تو پھر میں نے پھر کور کر دیا اور یہاں پر جی چار سے پانچ منٹ کے بعد میں نے پھر سے دیکھا اور آلو یہاں بلکل گھن چکے تھے یہاں پر میں نے ڈال دیا دھنیا پاوڈر اور ابھی جی جتنے ایگ ہمیں چاہیے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میں یہاں پر چار ایگ ایڈ کروں گی ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی اور یہاں پر جی دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا وی آئی پی جھٹ پٹ سے سالن ہو گیا ابھی ہم اسے کر لے کریں آپ یقین کریں تقریباً بیس منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے اور سالن ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے تیار بہت ہی خوبصورت اس کی شکل بھی بہت خوبصورت اور ٹیسٹ امیزن تھا تو اچھے کیسے لگی آپ کو ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آجیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور یہاں پر جی اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا اور دھنیاں ایڈ کر دیں گے خوبصورتی کے لئے ابھی ایک بار میں آپ کو قریب کر کے اس کی لک دکھاتی ہوں کیا لک اس کی آئی ہے ماشاءاللہ سے تجھے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار ایک اپنی فیملی کا دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ